اور کرونا وائرس دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن گیا چین میں مزید انتیس افراد ہلاک ہو گئے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دو ہزار سات سو چوالیس تک جا پہنچی جنوبی کوریا ایران ویانہ کوئت سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے متاثرہ افراد تیزی سے منظر عام پر آنے لگے جبکہ چین سمیت دیگر ممالک میں متعدد مریضوں نے کرونا کو شکست دے دی چین میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس سے ہلاک مریضوں کی تعداد میں کمی آنے لگی ہے آج انتیس افراد ہلاک ہوئے جو روا ماہ وائرس سے مرنے والوں کی کم سے کم تعداد ہے چین میں ہلاک افراد کی مجموعی تعداد دو ہزار سات سو چوالیس ہو گئی جبکہ اٹھتر ہزار پانسو افراد متاثر ہوئے ہیں ادھر جنوبی کوریا میں تین سو چونتیس نئے کیس رپورٹ ہوئے جن کے بعد مساثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار پانسو پچھانوے ہو گئی جبکہ ہلاک افراد کی تعداد بارہ ہے کرونا کے پھیلاو کے خطشات پر امریکہ اور کوریا کی مشترکہ فوجی وشکیں ملتوی کر دی گئے ہیں دوسری جانب ایران میں کرونا وائرس سے انیس افراد ہلاک جبکہ ایک سو انتالیس متاثر ہوئے وائرس کے پھیلاو کے خطشے کے باعث ایران نے شہر بند کرنے کے بجائے متاثرہ افراد کی نقل و حرکت پر پابندی لکا دی ہے شہریوں کو محشد اور کم سمیت ایسے شہروں کے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی جہاں عامد و رفت زیادہ ہوتی ہے ایسے شہروں کے داخلی مقامات پر طبیعی تیم بھی تائنات کر دی گئی ہیں ویعانہ میں اقوام متحدہ کے دفتر میں کرونا وائرس کا کیس سامنے آ گیا جہاں مختلف ممالی کے پانچ ہزار لوگ کام کرتے ہیں برطانیہ میں تیس سے زائد سکول بند کر دی گئے جبکہ ملازم کی طبیعت خراب ہونے پر امریکی کمپنی نے لنڈن ہیڈ پورٹر کے تین سو ملازمین کو گھر پھیج دیا ہے کرونا وائرس سے سے بات ہی نہیں ہو رہی بلکہ دنیا بھر میں مریض صحتیاب بھی ہو رہی ہیں چین میں بائیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی مریضوں کو صحتیاب ہونے پر ہسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ دیگر ممالک میں چھ ہزار افراد نے وائرس کو شکست دے لی ہے دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد اکیاسی ہزار دو سو چورانوے ہو گئی جبکہ اب تک دو ہزار ساستو ستر اموات ہو چکی ہیں موسیقی